اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة نماز قائم کرو وعات الزکاة اور زکاة ادا کرو ورکعو معرراکعین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا زکاة ادا کرنے کا حکم دیا نماز تو اسلام کے پانچ ارکان میں سے بڑا اہم رکن ہے بالغ ہونے کے بعد مرد ہو عورت ہو کچھ بھی ہو ہر ایک پہ فرض ہو جاتی ہے نماز باقی زکاة اور حج ایسی چیزیں کسی پہ فرض ہوتے ہیں کسی پہ نہیں ہوتے ہیں روزہ اور نماز ایسی ہے کہ ہر ایک پہ فرض ہو جاتے ہیں روزے میں میں کچھ تخفیف ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز سارا سال ہے روزے سال میں ایک مینہ آتے ہیں تو سب سے اہم رکن جو ہے ایمان کا نماز ہے سب سے اہم رکن یہ نماز اس کے بے شمار فوائدیں آدیس مبارکہ میں ذکر ہوئے ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچاتا ہے رزق میں برکت کرتا ہے مسائب و علام سے بچاتا ہے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے معاشر کے عذاب سے بچاتا ہے جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے سب سے بڑی بات جو ہمارے لئے ہونی چاہیے جی سب سے اہم بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ نماز بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے بندہ وزیراعظم کے پاس بیٹھا ہو تو اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے صدر کے پاس بیٹھا ہو عظیم سمجھتا ہے تو بندہ رب کے قریب ہو جائے عظیم نہیں تو کیا ہے نماز بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے سب سے پہلا نماز ہے تو اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے اور پھر دوسری بات جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بندے اور اللہ کے درمیان میں تیسرا کوئی نہیں ہوتا بندہ برائے راست رب سے مخاطب ہوتا ہے سبحان اللہ نماز اتنی عظیم چیز ہے اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کدسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے جو ولی بننے کا طریقہ رب نے بتایا وہ یہی تھا کہ میرا بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں سبحان اللہ تو رب بندے کو جو محبوب بناتا ہے کس کی ذریعے نماز کے ذریعے نماز ایسی چیز ہے جو رب کے قریب بھی کرتی ہے رب کا محبوب بھی بنا دیتی ہے سبحان اللہ اتنی عظمتیں ہیں نماز کے تو پبندی تو کرنی چاہیے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے دوسری چیز رب نے فرمایا آ تو زکاة زکاة ادا کرو پہلی تھی نماز ادا کرو دوسری زکاة ادا کرو نماز بدنی عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے اس سے ہمیں اشارتاً یہ پتا چلا کہ بندہ مومن کو چاہیے بندہ مومن بدنی بھی عبادات کرتا رہے مالی بھی کرتا رہے بدنی عبادات بھی جاری رہے مالی بھی جاری رہے زکاة مالی عبادت ہے تیسری چیز اس آیت میں رب نے فرمائی رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم تھا رکو بھی نماز میں ہی ہوتا ہے نماز ہی پڑھی جاتی ہے رب نے فرمایا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو علماء نے فرمایا اس سے جماعت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے سبحانہ رب یہ فرما رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو کیسے؟ ظاہر ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو تب ہی ہوگا جب جماعت سے پڑھیں گے اپنی اپنی الگ لگ پڑھیں گے تو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو رکو نہ ہوا نا تو جماعت سے نماز پڑھیں گے تو تب ہی بات بنیں گے جماعت سے نماز پڑھنے کے کئی فوائد ہیں ان میں سے حدیث شیف میں یہ بھی آتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب ایک اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ستائیس گناہ زیادہ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر جتنے بھی نمازی ہیں جماعت نماز پڑھنے والے ان میں سے اگر کسی ایک کی نماز رب نے قبول فرمائی اس ایک نیک بندے کے تفیل رب سب کی قبول فرما لیتا ہے سبحان اللہ لو بھئی جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے ہر کوئی اپنی اپنی اکیلے اکیلے پڑھے اب سو میں سے کسی ایک کی قبول ہوئی باقی نینانوے کی رد سو بندہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ایک کی قبول ہوئی اس کے ساتھ نینانوے کی رد نہیں ہوئی رب نے فرمایا چلو اس ایک بندے کے تفیل نینانوے کی بھی قبول کرو سبحان اللہ باقی نینانوے کی بھی قبول ہوئی اچھا اسی لئے نماز میں جو ہے نا بزرگان دین نے ایک بڑا پیارا سا نکتہ ذکر فرمایا ہے سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے تو بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہو تب بھی سورہ فاتحہ کی آیتیں ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہیں جماعت سے پڑھ رہا ہو سب مل کے پڑھ رہے ہیں تب بھی ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب ایک بندہ ہو تو وہ تو اکیلہ ہے عربی کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو یوں ہونا چاہئے اور میں ہی تجھ سے مدد مانگتا ہوں میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں لیکن میں نہیں ہے اکیلہ ہے تب بھی ہم جمع ہے سب مل کے پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں علماء کرام نے فرمایا اکیلہ بندہ بھی یہی سیغہ پڑھتا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی نماز کو اپنی دیگر مسلمان بھائیوں کی نماز کے ساتھ ملا کر رب کی بارگاہ میں پیس کرتا ہے کہ مولا ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ رب کریم دوسرے کی قبول فرمائے تو اس کے تفیل اس کی بھی قبول ہو جائے سبحان اللہ اسلام کتنا پیارا دین ہے ایک کا نفع ہوا اس کے ساتھ سب کو نفع دے دیا چلو بھئی خسارے میں کوئی نہ رہے یہ اتفاق کی برکت ہے جی دیکھیں نا جماعت میں اتفاق ہے مل کے نماز پڑھا تو کتنی برکت رب نے عطا فرمائی ہیں جی کوئی اللہ کا ولی ایک بیچ میں کھڑا ہو گیا رب کرے کہ اللہ توفیق دے کہ ہر وقت ہماری نماز میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا رہے ویسے بھی عدیث شریف میں آتا ہے جہاں چالیس مسلمان اگٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے اللہ کا تو فضل ہوتا ہے ہماری تو ایک صف میں ساٹھ پینسٹھ نمازی آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی تو اللہ والا کھڑا ہوتا ہوگا جی پیچھے ہیں تو نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ بڑی بیماری ہے جی بندہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے خاص کر ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا قرآن کریم میں یا حدیث میں سنتے ہیں یہ برا کام ہے اس کی سزا یہ ہے بجائے ہم اپنے اندر نظر کرنے کہ ہم اڑوسی پڑوسی میں محلے میں معاشرے میں آفس میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں اوہ فلان شخص ایسا کرتا ہے ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں تو نہیں کرتا ایسا اپنی اصلاح تب ہی ہوگی جب بندہ یہ سوچے گا کہ یہ کسور میرے اندر ہے یہ خامی میرے اندر ہے یہ خوبی میرے اندر ہے اپنے اندر تلاش کرے گا تب بات بنیں گے رب فرماتا ہے تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حق تو یہ ہے بندے کا سب سے پہلا حق تو اس کی اپنی ذات کا ہے کہتے ہیں پہلے آپ پھر باپ تاکہ باپ بھی پیچھے ہو گیا پہلے آپ پھر باپ پہلے تو اپنی چانے اب بندہ چاہ رہا ہے کہ دوسرا نیکی کرے وہ برائی نہ کرے وہ غلط کام نہ کرے وہ کسی کا حق نہ مارے وہ چوری نہ کرے وہ یہ نہ کرے وہ پروسی کو نہ ستائے مسلمان کو نہ ستائے تو خدا کے بندے خود بھی تو یہی کرنا وہ نہ ستائے وہ نہ کرے یہ کہ ہونا کہ میں نہ کروں میں نہ ستاؤں ایسا ہونا چاہیے نا تو رب نے فرمایا تم دوسروں کو نیکی ایک حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی لیکن چونکہ قرآن سبق مسلمانوں کے لئے بھی ہے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لئے اس میں ہمارے لئے بھی وہی سبق ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تھی کچھ لوگ یہودی علماء کے پاس گئے ان کے رشتے دار تھے علماء ان سے پوچھا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کیا یہ دین صحیح ہے حضور علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہودی علماء نے بتایا انہیں کہ جو نبی ہیں تورات میں جن کی بشارت دے گی یہی آخری نبی ہیں جن کی تورات میں بشارتیں اور یہی دین ہے سچا ہے اس پر قائم رہو تو رب نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ دوسروں کو نصیت کرتے ہو خود کیوں نہیں آتے خود بھی تو آؤ خود بھی تو اس پر عمل کرو وَأَن تُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو قرآن ہم نہیں پڑھتے کیا احدیث ہم نہیں سنتے کیا ہم دوسروں کے ہی پیچھے کیوں پڑھے رہتے ہیں ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے امیر اہل سنت کا مقولہ بڑا مشہور و معروف مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے پہلے کیا فرمایا مجھے اپنی پھر فرمایا ساری دنیا اب بندہ اپنی اصلاح نہ کر سکے تو دنیا کی کیا اصلاح کرے گا میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت سے سنایا تھا اتفاق سے پھر یاد آ گیا ایک والد صاحب نے ہمیں سنایا تھا اچھا کسے واقعات بساقات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں بساقات تخیلاتی ہوتے ہیں صرف سبق کے لئے ہوتے ہیں تو سبق کے لئے کوئی بھی چیز ہو نہیں ہو تو ہمیں اس سے سبق ہی حاصل کرنا چاہیے بساقات ہم علج کے رہ جاتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ضعیف ہے یہ فلان ہے یہ فلان اس کسی میں جب علجتے ہیں تو نصیت حاصل کرنے کے بجائے فسل جاتے ہیں بٹک جاتے ہیں اصل مقصد ہوتا ہے نصیت حاصل کرنا بندے کو نصیت حاصل کرنی چاہیے جو لوگ قریدرے میں لگے رہتے ہیں کہاں لکھا ہے کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا وہ پھر ان کو عمل کی بھی توفیق نہیں ملتی سبق بھی حاصل نہیں کر پاتے تو اپنی اصلاح سے مجھے واقعہ یاد آیا ایک شخص تھا بڑا امیر کبیر اچھا خاصا مالدار تھا اتفاق سے رب کی طرف سے کچھ مسائب و علام آئے کہ بچارہ غریب ہو گیا کنگال ہو گیا اب گاؤں والے اس کو پریشان کرتے تانے وانے دیتے تو وہ بچارہ اٹھا اپنے گھر والوں کو لیا اور وہاں سے ہجرت کر کے جنگل میں چلا گیا جنگل میں جا کر ایک درخ کے نیچے اس نے پڑاؤ کیا اور اپنے گھر والوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی بیٹوں سے کہا کہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیٹیوں سے کہا پانی بھر کے لاؤ بیوی سے کہا آگ جلاو کسی بیٹی سے کہا آٹا گون دو سب کی ڈیوٹیاں لگائی جون جون وہ کہتا رہا گھر کا سربراں وہ سارے اٹھ کے اپنے کام کاج کرتے رہے تو وہ بندہ خود گاس کاٹ کر تو اس کی گاس کی رسی بنانے کے لیے درخ کے نیچے بیٹھ گیا اور گاس سے رسی بنانے لگا درخ کے اوپر ایک پرندہ آ کر بیٹھا اس پرندے نے کہا کہ شخص کیا کر رہا ہے اس نے کہا رسی بنا رہا ہوں پرندے نے کہا اس رسی کو کیا کروگے اس نے کہا میں تمہیں اس رسی سے باندھوں گا پرندے نے کہا خدا کے لیے مجھے نہ باندھنا میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں خزانہ بتاتا ہوں اس نے کہا بتاؤ کہا نہیں باندھوگا تمہیں اس نے کہا جس درک کے نیچے تم بیٹھے ہونا اس درک کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے تم وہ نکال لو مجھے نہ ماندنا اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے تمہیں نہیں باندھوں گا گار والوں کو گٹھا کیا کھودنا شروع کیا واقعی اس درک کے نیچے سے خزانہ نکلایا سبحان اللہ ڈھیر خزانہ نکلا جمع کیا واپس اپنے گاؤں میں وہ غریب جو گاؤں سے نکلا تھا واپس پھر اسی عالم امیر کبیر لوگوں نے پوچھا کیا ماجرہ ہے تو اس نے صحیح صحیح بتا دیا کہ بھئی یہ ماجرہ ہوا ہے فلان درک کے نیچے سے تو گاؤں میں کوئی اور بھی شخص تھا اس نے کہا میں بھی اسی کی طرح امیر ہو جاؤں اس نے بھی اپنا بوری بستر اٹھایا گاؤں سے ہجرت کی اسی درک کے نیچے جا کر پڑاؤ کیا اور گھر والوں کی ڈیوٹیاں شروع کی وہی بات بیٹوں سے کہا لکڑیاں کاٹ کے لاؤں انہوں نے کہا اببہ حضور ہم تھکے ہوئے ہیں خود ہی کاٹ کے لے آئیں بیٹیوں سے کہا فلام کر انہوں نے بھی یہی کہا اببہ حضور ہم تھکی ہوئے ہیں آپ خود ہی کر لیں بیوی سے کہا اس نے بھی یہی جواب دیا ہر کسی نے یہی جواب دیا کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا خود ہی کام کر لیں اور خود گاؤں کاٹا درک کے نیچے بیٹھا اور گاؤں کی رسی بنانے لگا اسی درک پر پھر پرندہ آ کر بیٹھ گیا پرندہ نے کہا وہ شخص کیا کر رہا ہے اس نے کہا رسی بنا رہا ہوں پرندہ نے کہا کیا کرو گے اس نے کہا اس رسی سے تمہیں باندھو گا پرندہ نے کہا پہلے اپنا گھر تو باندھو پھر مجھے باندھنا تم سے تو تمہارا گھر نہیں سمالا گیا تم مجھے باندھو گے اپنی اصلاح بندے کی نہ ہو تو معاشرے کی کیا کرے گا اپنا ہی گھر نہ سمالا جائے تو دوسرے کا کیا سوارے گا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ کیا ہوا جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی دوسرے پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کیا تم اقل نہیں رکھتے کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو پڑھتے بھی ہو سب کچھ بتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے بوجود دوسروں کو نصیت کرتے ہو مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے خود بھی عمل کرو بڑی خوبصورت سی آیت ہے قرآن کریم کی ساری آیتیں ہی خوبصورت ہیں الحم سے لے کر ونناس تک سارا ہی خوبصورت ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہیں سے سمجھ آتا ہے کہیں سے نہیں آتا ہماری اقل میں جہاں زیادہ سمجھ آتی ہے تو وہاں ہمارا باطن پھڑک اٹھتا ہے جہاں سمجھ نہیں آتی تو وہ سوچ و بیچار میں پڑ جاتے ہیں پریشانی ہو جاتے ہیں مدد ہمارے ہیں مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے نماز سے اور سبر سے مدد حاصل کرو علماء کرام نے فرمایا اپنی حاجات پر بندہ مومن کو سبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہئے کیسے مسائب و علام آئے تو سبر سے ان کا مقابلہ کرے بے چین نہ ہو پریشان نہ ہو شور شرابہ نہ کرے اور حاجات وغیرہ کی ضرورت تو اٹھے نماز پڑھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے اگر کوئی اہم کام وغیرہ درپیش ہوتا تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے تو کوئی بھی مشکل پریشانی پیش آئے بندہ اٹھ کے دو رکت نماز حاجت نفل ادا کریں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور اس کو اپنی عادت بنا لے یہ نہیں کہ ایک دن کام کیا نماز پڑھی تو کام ہوا نہیں اب دوسری دن کون پڑھے نہیں مستقل پڑھتے رہیں ہمارا کام ہے اپنا کام کریں رب کا کام ہے رب اپنے کام کرے گا اب پریشانیاں دور کرنا رب کا کام ہے ہم رب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں پریشانی دور کی یہ کام میرا کیوں نہیں کیا وہ رب ہے ہم اس کے بندے ہیں جتنا کام ہمارے ذمہیں ہم اتنا کر لیں باقی جو رب کا ہے وہ رب کے حوالے کر دیں اس کی مرضی ہے جب چاہے کرے جیسے چاہے کرے تو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو ہمارے بزرگان دین نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی فرمایا رب کہتا ہے صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو صبر خدا ہے کیا صبر خدا نہیں ہے نماز خدا نہیں ہے نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے اور رب کہہ رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو اگر غیر خدا سے مدد حاصل کرنا شرک ہوتا تو نماز اور صبر بھی تو غیر خدا ہیں خدا تو نہیں ہے پھر ان سے مدد مانگنے کا درس کیوں دیا وہ بھی قرآن نے وہ بھی رب نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس دیا رب نے فرمایا یہ خدا تو نہیں ہے مگر صبر اور نماز خدا کے پیارے ہیں اس لئے رب نے کہا کہ ان سے مدد حاصل کرو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیاروں سے مدد مانگی جائے تو رب قبول فرماتا ہے سبحان اللہ جیسے نماز اور صبر اللہ کے پیارے ہیں ایسے ہی اولیاء اور انبیاء بھی اللہ کے پیارے ہیں جیسے ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو غیر خدا سے مدد حاصل کرنا شرک نہ ہوا تو اب کوئی یہ کہے اگر غیر خدا سے مدد حاصل کرنا شرک نہیں تو جو بتوں سے مدد مانگتے ہیں پھر وہ بھی تو خیر خدا سے مانگتے ہیں وہ صرف کیوں ہے چھوٹا سا فرق ہے بس وہ فرق ذہن نسین رہے بتوں سے مدد مانگنے والے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں نماز اور صبر سے مدد مانگنے والے اولیاء سے مدد مانگنے والے انبیاء سے مدد مانگنے والے انہیں خدا نہیں سمجھتے فرق یہی ہے کہ خدا سمجھ کے کسی سے بھی مدد مانگی جائے چاہے نبی سے یا ولی سے خدا سمجھے وہ شرک ہے اور خدا نہ سمجھا جائے بلکہ خدا کا پیارہ سمجھ کے مدد مانگی جائے این ایمان ہے سبحان اللہ خدا کا پیارہ سمجھ کے مدد مانگی جائے تو اسلام ہے قرآن ہے خدا سمجھ کے مدد مانگی جائے تو شرک ہے اللہ ویسے سمجھ آ گیا فرق بہترین سا مدد مانگنے کا یا نہ مانگنے کا یہ فرق ہے اسلام نے یہ فرق کیا ہے ہمیں بھی کرنا چاہئے اللہ علی الخاشین اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر خشو کرنے والوں پر نماز بڑا اہم فریضہ ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے آپ یقین جانے جو شخص حرام سے بچتا ہے اس دور میں حرام سے بچتا ہے دن کی پانچ نمازیں پڑتا ہے جماعت سے پڑتا ہے اللہ یہ کہ عذرن اس کی جماعت چھوٹ گی چھوٹ گی ورنہ وہ جماعت سے پڑتا ہے ایسا شخص اس دور میں اللہ کا ولی ہے یہ نماز پڑھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لوگ شاید سمجھتے ہیں پانچ نمازیں پڑھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر کسی کو آسان لگتا ہے تو چالیس دن پانچ نمازیں بھجماعت پڑھ کے تو دکھائے آپ کو کوئی نہیں ملے گا معاشرے میں اللہ یہ کہ جس کو اللہ نے توفیق دے دی تو دے دی کہنا بڑا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے دیکھنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے لوگ کہتے ہوں گے امام صاحب کا اور کام کیا ہے صرف نمازیں پڑھانے کے سوا یہ نمازیں پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے نمازیں پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے یہ مشکل کام ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو اس پہ اسلام سختی کیوں فرماتا کم و بیش علماء اکرام نے فرمایا قرآن کریم میں سات سو مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے سات سو مرتبہ اور اس کی سزا بیان کیگی جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے داخل ہونا ہے اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا رب سے توفیق مانگنی چاہیے اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے رب نے فرمایا مشکل ہے یہ نماز بہت بھاری ہے مگر کس پر جو خشو کرنے والے ہیں جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھئی نماز مشکل ہے جیسی ہے تیسی کچھ بھی نماز پڑھو ورنہ کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا جس کی یہ سوچ ہے نا یہ فکر ہے تو وہ تو پھر نماز نہیں چھوڑتا اس کو پتہ ہے کہ کل میں رب کے سامنے جواب نہیں دے پاؤں گا اس لئے نمازیں پوری کر کے دنیا سے جاؤں تاکہ رب کے سامنے حاضر ہوں تو رب کا جو فرض کردہ نماز ہے میرے ذمہ کوئی کرز باقی نہ ہو رب کا ہے جی رب نے فرمایا خاشین لوگ ہیں کون نماز خوشو کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے وہ پڑھتے ہیں پابندی سے وہ ہیں کون رب نے خود ہی ان کی تاریخ بیان فرمائی ہے وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک انہوں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ خوشو کرنے والے وہ لوگ ہیں میں نے عرض کی نا کہ جس کو فکر ہے جس کو پتا ہے بھئی کل میں رب کے سامنے حاضر ہوا تو میں کیا جواب دوں گا میرے رب نے مجھ سے پوچھا میں نے تو نمازی فرض کی تھی پڑھی ہے کہ نہیں کیا جواب دوں گا کیا جواب ہوگا جس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کل میں نے رب سے ملنا ہے کم از کم میں اپنے رب کی نمازیں تو پوری پڑھ کے جاؤں نا وہی ہی نمازوں کی پبندی کرتا ہے وہی پوری پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کے نماز باجمعت ادا کرنے کی توفیق عطا